دیکھیں حضرت مختار سقفی رحمت اللہ علیہ جو ہیں جنہوں نے امام حسین کے قاتلین سے انتقام لیا ہے بن ممیہ کی حکومتوں نے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومتوں کے چونکہ وہ خلاف تھے ان دو حکومتوں نے ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا کہ وہ بندہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا تو اس کی بیویوں میں سے دونوں بیویوں میں سے ایک بیوی نے کہا جی میں کہتی ہوں جیسے آپ کہہ دیتے ہیں ویسے میں کہہ دیتے ہیں جب پکڑی گئی دوسری نے کہا اسے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے اسے قتل کر دیا اب نام آتے اس میں بڑے بڑے بندوں کے مختار جو ہے اس نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا شیئے اس سے اس لیے نراض ہیں کہ وہ حضرت عبو بکر عمر سے محبت کرتا تھا ہے وہ ادھر سننی اس لیے نراض ہیں کہ ان کو پتا چلا کہ یہ جی اپنا امام حسین کے قاتلوں کو اسے سزائیں دیں اور جی اسے نبوت کا دعویٰ کرنے گئے تھا اس نے اپنی اکومت قائم کی اور بڑی جواں مردی کے ساتھ اسے قلعے پر حملہ کر دیا اور وہ پھر انیس آدمی رہ گئے سارے آدمی باگ گئے تھے اس کو چھوڑ کے آخری وقت میں آج آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ایک وقت آتا ہے بندہ دین کے کام انیس آدمی رہ گئے اس نے پھر کفن پہنا اپنے آپ کو خوشبو لگائی نہایا دویا خود ہی اپنا میت والا غسل کیا آ گیا باہر اور پھر اس نے جان دے دی تو مختار بالکل صحیح ہے روایات اس کے بارے میں اکثر و بیشتر جھوٹی ہیں ان وہ درائیتاں اور روایتاں ٹھیک نہیں جو ان کو سنرز بنانے کی صحیح کی کوشش کرتے ہیں وہ تو اور بھی بہت کوئی صحیح کرنے کی کوشش بندے کا کوئی اپنا دماغ بھی ہوتا ہے ایسی کوئی بات اس نے کہا یا اللہ مجھے اتنی عمر عطا فرما دے کہ میں قاتلینے اس حین سے بدلہ لے گا بس پھر مجھے لے جانا ہے بس اللہ نے اس کو بچا لیا اور وہ اس طرح سے اس لئے اپنے بھی خفا مجھ سے بگانے بھی نخوش میں زہرِ ہلا ہل کو کبھی کہنا سکا کن یہ بندے پہ وقت آ جاتا ہے دنیا کہتی ہے یا دھرم کے بنو یا دڑے کے بنو دھرم دڑا بنا کے جیو ہاں جی ورنہ آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا ہمارے دوست کہتے ہیں مجھے میرے پاک کچھ تبلیغی ہے انہوں نے کہا اگر نام بنانا ہے نا تو ہماری جماعت میں آؤ ہاں جی پھر پتا چلے گا پھر وہاں سے شہرت ملے گی تمہیں مجھے بھی شروع میں میرا ایک دوست کہتا تھا تم کسی جماعت میں شامل ہو گئے تو نام بنے گا نام اب آپ کے بچے لوگ اس لئے جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں کہ نام بنے نام بنے گا اللہ شہرت دیں گے لیکن قیامت کے روز جب سامنے کھڑا کریں گے تو کہیں گے کس لئے دین کا کام کیا کہا تیرا نام روشن کرنے کے لئے فرما ہے میرا نہیں اپنے آپ کو لمحہ کہلانے کے لئے اپنا نام روشن کرنے کے لئے پھولتا ہے یہ علماء کی آپ دیکھتے ہیں مدارت سے کروڑوں لاکھوں فارغ ہوتے ہیں یہ قیامت کے لئے لائنی لگوں نہیں اسی طرح سخیوں کو اسی طرح شہیدوں کو یہ تین بہت بڑے عدے ہیں اسلام میں انفاظ فریص بیلاللہ ٹھیک ہے عالم اور خدا کی راہ میں شہید تینوں عدوں کے ماننے والے لوگ یعنی تین گروپ بنے ہوں گے کیامت کے لئے جو الگ ہوں گے ان تین گروپوں میں سے جو دکھاوے کے لئے یہ کرتے رہیں گے وہ کسیر تعداد جہدوں میں پھینکتی جائے گی مولوی مولوی نہیں رہ جانے سارے اس لئے یام بندہ کیا ہوتا ہے زاہد نیک ہوتا ہے یام بندہ کیا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے ٹھیک ہے یا عالم یا انفاظ فیص بیلاللہ کرنے والا یا شہید میدان جنگ کا اس نام پہ تینوں بڑی نہیں کیونکہ نام پہ لوگ جہنم چل جائیں تو مختار سلفی صاحب جو سخفی جو تھا صحابی رسول کے بیٹے ہیں ان تابی ہیں انہوں نے امام حسین کی بھی زیارت کی ہوئی ہے ان کے والد صاحب جو تھے نا انہوں نے وہاں جو جنگ لڑی تھی جسر مارکہ جسر ہوگا تھا حضرت عمر کے دور میں ایرانیوں کے ساتھ جسر کہتے ہیں پول کو تو ادھر ہمارے اور ایرانیوں کے درمیان میں کفار کے درمان میں اس وقت پول تھا ایک جسر اللہور والا پول نہیں تھا پینسٹھ کی جنگ میں بن گیا مارکہ کی سینٹر بن گیا اس پول پر پھر جنگ ہونی تھی تو انہوں نے ہاتھی یوز کیے تو ان کے پاک گوڑے تھے عربوں کے پاس ایرانیوں نے ہاتھی لے کر آئے وہ گوڑوں نے پہلی دفعہ ہاتھی لے کہ وہ بدگ گئے لوگ وہ گوڑے پیچھے کو باگ گئے تو اگلے دن جنگ لڑنی تھی تو اس کے مختار کے سارے چاچے تائے انہوں نے اپنے آپ کو زمین کھوڑ کے اس میں کھڑا کر کے آتا آتا وہ گڑے بانگ نیچے دبا لیں آتے دار اندر باقی باہر کہ ہم بھاگنا بھی چاہیں تو نہ بھاگیں ہم بھاگنا بھی چاہیں اللہ کی راستے تو نہ کچھ لے جائیں شاید آخری وقت میں ہم ہی دار جائیں انہوں نے پھر اپنے آپ کو دبا لیا زور کا مارکہ ہوا زور کا مارکہ ہوا اتنا ہوا کہ پاؤں اکھڑ گئے مسلمانوں کے دوسرے دن دی لیکن انہوں نے کہا مسلمانوں جاتے کدھر ہو دیکھو ہم کھڑیں خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے وہ خوصلے مضبوط ہوئے مسلمانوں نے بھی زور کی جنگلے ہاتھیوں کی سونے کاٹ دی انہوں نے جب وہ کاٹی ہاتھیوں کی سونے وہ پیچھے کو دور لگا دی انہوں نے زخمی ہو گئے یہ ہاتھیوں کے نیچے آگئے سارے مر گئے چید ہو گئے سارے مختار کے باپ نے اس کے چاچت آئے میں بڑی اس سے خط لکھا تھا امام شاہن کو مختار کے گھر میں میٹنگ ہوتی تھی وہیں سارا مسئلہ ہوتا تھا وہ پکڑے گئے بچارے بعد میں وہ اندر ریسٹ ہو گئے کریک ڈاؤن کر دیا گورنمنٹ نے بچارے وہ پکڑے گئے پھر امام شاہن کو درشید کر دیا اس کو ہدھر یہ بچ گیا ٹھیک ہے نا اس نے پھر امام حسین کے لیے لشکر تیار کیا کوفے پہ حملہ کیا ابن زیاد کا سر کاٹ کر وہیں رکھا جہاں امام حسین کا کٹ کے آیا اور ابن زیاد کے ناک میں تین دفعہ سامپ گسا اور نکلا گسا اور نکلا گسا اور نکلا اللہ نے مختار کے ذریعے سے ان سے کام لے لیا مختار سچا تھا اللہ اس پہ رحم فرمائے اسے اعلی اللہ جین میں جگہ تا فرمائے اس نے اس وقت بھی حسینیوں کا دل تھنڈا کیا قیامت کی صبح تک ہمارا دل تھنڈا ہوتا رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے امید ہے کہ اپنے بیٹے کے قاتلین سے قصاص لینے کے لیے مختار کے بارے میں رسولِ خدا شفاعت ضرور فرمائیں گے میں اللہ کے نا ہوا تو میں دنیا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی آپ ہماری طرف سے ہماری کی درخواست ہے مختار کے گناہوں کے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل فرمائے چاہے سمیوں کو آگ لگے تو چاہے شیعوں کو آگ لگے